پی ٹی آئے حکومت کے سو روز مکمل عوام کو حکومت کی کامیابیوں اور کارکردگی سے آگاہ کرنے کی تقریب آج ہوگی وزیراعظم عمران خان اپنی حکومت کی کارکردگی پر روشنی ڈالیں گے تقریب کی ٹیگ لائن رکھتی ہے بنیاد نئے پاکستان کی ہوگی وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج ہوگا بات کریں گے عمر جٹ سے عمر جٹ کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے بتائیے گا گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی اہم فیصلے ہونے ہیں جی بالکل ایک تو آج وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا جس میں آٹھ نکاتی ایجنڈا ہے اور اس نکات میں ایک تو کابینہ جو ہے وہ پاک افغان سرد پر بورڈر اور جو لائٹمنگ کا عمل ہے اس کا جو نیکس پروسس ہے نیکس مرلہ ہے اس کی منظوری دے گی اس کے ساتھ ہی جو مین پوائنٹ ہے اس میں وہ گلگت بلتستان کا معاملہ ہے گلگت بلتستان کو صوبہ بنائے جانے کی حوالے سے اور ایک اصلاحاتی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس نے وزیراعظم کو سفارشات پیش کی اور سفارشات میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنائے جانے کی سفارش کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے اسی حوالے سے ہدایت کی تھی کہ گلگت بلتستان کا جو معاملہ ہے اس کو ایجنڈے میں شامل کیا جائے اور آج وہ ایجنڈے میں شامل ہے جس پر غور کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی آج وزیراعظم عمران خان آج بڑا دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے سو دن کا وعدہ کیا تھا سو دن کا جو پلان ہے وہ بتایا گیا تھا اور آج جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان ایک خصوصی تقریب کے ذریعے اپنی جو کارکردگی ہے حکومتی وزرہ کی جو کارکردگی ہے وہ اس پر عوام کو اعتماد ملیں گے جو تقریب منقد کی جاری اسی حوالے سے اس کی ٹیگ لائن جو ہے وہ رکھ دی ہے بنیاد نئے پاکستان کے نام سے ہوگی اور اسی نام سے اس تقریب کو منصوب کیا گیا ہے اقتدار سنبھالنے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے اپنی حکومت کے سو روز مجود کا جو اعلان کیا تھا جو اعداف حکومت کی جانب سے بتائے گئے تھے کہ کون کون سے اعداف ہیں وہ ان میں جن اعداف کا حصول ممکن ہوا ان پر بھی وزیراعظم عمران خان آج قوم کو اعتماد میں لیں گے اور جو اعداف حاصل ہی ہوئے ان سے متعلق لاح عمل بھی وزیراعظم عمران خان بتائیں گے اس کے ساتھ ہی آئندہ کا جو لاح عمل ہے کہ آئندہ حکومت کا کیا منشور ہوگا حکومت کس طرح آگے جائے گی اور عوام کی فلاہ کیلئے کیا کیا کام کیے جائیں گے اور وزراء کی کارکردگی کو بہتر بنانے کیلئے کیا اقدامات کیے جائیں گے تمام حوالوں سے وزیراعظم عمران خان آج خطاب کریں گے اور اس تقریب میں لوگوں کو اور عوام کو بتائیں گے کہ حکومت کا ہندہ کا لاحمل کیا ہوگا جی جی کہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا آج وزیراعظم کی جانب سے عمر جت آپ کا بہت سکت لیا